جماعت اسلامی کے سینچر سراجل حق نے کہا ہے کہ پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی نے عوام کو مایوس کیا ہے موجودہ حکومت نے ایک رکھتی کا کام نہیں کیا ہے جب دو سالوں تک کچھ نہیں کر سکتی ہے تو پانچ سال بھی کچھ نہیں کر سکے گی صوبت پر میں جماعت اسلامی کے نئے مدرسے کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد جماعت اسلامی کے سینچر سراجل حق نے میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا تسلسل ہے ان کی خارج و پالیسی ایک ہے یہ سب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اشاروں پر ناشتی ہیں پہلے انڈائریکٹ تھی اب ڈائریکٹ ہے تمام اداروں میں ان کے لوگ بیچے ہیں وہی فیصلے کرتے ہیں وزارت خزانہ سے لے کر سٹیٹ بینک تک ان کا کہنا تھا کہ بلوجستان میں سی پیک کے چرچے ہیں حکومت روز ان کے برکات کے بارے میں بتاتی ہے لیکن بلوجستان کے پاس ماندہ علاقوں کو کوئی فیض حاصل نہیں ہو رہا ہے